بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی جبعدہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تُؤدل منک من تشاہ وتعجز من تشاہ وتزل من تشاہ لیدک الخیر انکا علا کلی شئی القدیر صدق اللہ العزیم شکریہ محترم سبکر آج آپ نے اس اہم موقع پر مجھے گفتگو کا موقع دیا میں بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کا میں نے حصہ تلاوت کیا ہے وہ عام طور پر اس موقع پر تلاوت کیا جاتا ہے جب کسی کو منصب دیا جائے لیکن قرآن مجید اس سے پہلے بھی کچھ کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے بتاؤ دن کو رات میں داخل کرنے والا کون ہے اور رات کو دن میں داخل کرنے والا کون ہے اور قرآن مجید پھر کہتا ہے بتاؤ مردے سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے اور زندے سے مردہ کو نکالنے والا کون ہے ان دونوں باتوں کے جواب میں جب انسان اس بات پر متفق ہو جاتا ہے کہ اے اللہ سوائے تیرے رات کو دن میں بدلنے والا کوئی نہیں اور سوائے تیرے رات کو دن میں بدلنے والا کوئی نہیں پھر اللہ کہتا ہے اس بات پر یقین کر لو جس طرح رات اور دن میرے قبضے میں ہے یاد رکھو کسی کو تخت دینا بھی میرے قبضے میں ہے اور تخت سے اتارنا بھی میرے قبضے میں ہے آج اس تاریخی موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بہت ہی پیارے بھائی محمد حمزہ شہباز کو ایک سو ستانمے ووٹوں کے ساتھ منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دو آدار اٹھارہ میں یہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو ایک سو چھے آسی ووٹ تھے اور آج یہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو ایک سو ستانمے ووٹ تھے یہ ہمارے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ حالات کی گرد و پیش کے سارے سرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے میں نے ایک آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کے بعد آج جس واقعے کو بطور خاص اپنے بھائی محمد حمزہ شہباز اور اپنے دوستوں کے لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ حضرتِ سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جب انہوں نے ملکہِ بلکیس کا تخت مانگوانے کے لیے اپنے دربار میں بیٹے ہوئے ایک جن سے کہا کہ لے آؤگے اس نے کہا میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخواست ہو میں لے آؤں گا ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا میں اتنی جلدی لے آؤں گا جتنی پلک جھپکنے کے برابر حضرتِ سلمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی تو وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ تے ہو کر تخت وہاں پر آ چکا تھا حضرتِ سلمان علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا دیکھو ہماری ٹیکنالوجی کتنی بڑی ہے دیکھو ہمیں کیسی طاقت دی گئی ہے دیکھو ہمارے پاس کون سی صلاحیتیں ہیں بلکہ اس کے فوراً بات فرمایا حَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے اللہ کا فضل ہے اور فرمایا لِيَبْلُوَنِي اَعَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرْ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے دے کر آزمایا کہ میں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں ہم اس موقع پر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں یہ جو کچھ بلٹ پھیر ہے یہ سب کچھ آپ کے ہی حکم پر ہے ہم اپنا پاکستان رائحق پارٹی کے ساتھ اصولی موقف کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ دیا اور میں مسلم لیگ کے دوستوں پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں معاوی آزم تارک جس اصولی موقف پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس اصولی موقف میں آج سے پہلے جب اسی ایوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوئی تھی عمران خان کے بیان سے اس شاہ کے مصطفیٰ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی تھی حکومتی بنچوں پر ہونے کے باوجود اگر ناموس رسالت کے لیے کوئی ایک آواز اٹھی تھی تو وہ معاوی آزم تارک کی تھی حکومتی بنچوں پر ہونے کے باوجود ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر آزم نے جب امریکہ کا دورہ کیا اور گوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ کی بات نہیں کی حکومتی بنچوں پر ہونے کے باوجود ڈاکٹر آفیہ کے لیے بات کی تو معاوی آزم تارک نے کی تھی ہم آج بھی اسی اصولی موقف پر قائم ہیں کہ حکومتی بنچوں پر ہونے کے باوجود جب رحمت اللی العالمین مسجد سے اس شاہ کے مصطفیٰ کے سینے پر گولیاں چلائی گئی ہم نے اس وقت بھی متوجہ کیا تھا ہمارے بعض دوست کہتے ہیں مولانا آپ حکومتی بنچوں پر تھے آپ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا میں ان سے کہتا ہوں آپ کو پچھلے تین سالوں میں کرکٹ کی مثالیں سننے کا بہت موقع ملا ہوگا اگر آپ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا اس پسندیدگی کی وجہ سے آپ اس کی ڈیڈ بال کو بھی ٹھیک کہتے ہیں آپ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں کیا پسندیدگی کی وجہ سے آپ اس کی وائٹ بال کو بھی ٹھیک کہتے ہیں ایسا نہیں کرتے آپ کی پسند اپنی جگہ پر لیکن جناب سپیکر ڈیڈ بال ڈیڈ بال ہوتی ہے وائٹ بال ڈیڈ بال ہوتی ہے عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کی بہترین بال تھی اقوام متحدہ سے نکلنے کے بعد اسلاموفوبیا پہ بات کی بہترین بات تھی یکسا قومی نصاب کی بہترین بات تھی لیکن حضور کی گستاخی کرنے والی آسیا ملونہ کو رہا کرنے پر اگر کوئی مجھے کہے کہ میں اس کے موقف کو درست کہوں میں آج بھی درست نہیں کہتا میں قیامت تک درست نہیں کہہ سکتا ہمارے لئے ہمارے نبی اکدس سے بڑھ کر کوئی شہر نہیں اور اس سے اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب آپ بات کرتے ہیں کہ جناب بہتر چیزوں کا اور غلط چیزوں کا آپ نے تائین کیسے کرنا ہے ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے کے بعد کیا یہ بات واضح نہیں ہو گئی تھی کہ ہمارے لئے سب سے پہلی ذات اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہے کیا وجہ ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں جب اس شاہ کے مصطفیٰ پر گولیاں چلائی گئی آپ نے کہا ہم یورپی یونین کو ناراض نہیں کر سکتے اور جب آپ کی جیب سے ایک خط نکلا آپ امریکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے آپ یورپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے میں اس بحث کو مزید طویل نہیں کھینچنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں چھٹی گین اور کی چھٹی گین جو امریکہ کی سادش کے حوالے سے کپتان نے اوان کے کوٹ میں ڈالی ہے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ فواد چودری کی طرف سے کیا گیا پارلیمانی کمیشن وزیر آزم صاحب بنانے پر تیار ہے میں مطالبہ کروں گا پنجاب کی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹیوں کو اس کے اندر نمائندگی دی جائے ہم وہاں بیٹھنا چاہتے اس خط کا کٹھا چٹھا کھولنا چاہتے ہم وہاں بیٹھ کر جوڈیشل کمیشن سے جو فیصلہ آئے اس کا انتدار کرنا چاہتے اور میں اس بات کو واضح کر دوں جس طرح چند دن پہلے وزیر آزم صاحب نے بھی اس بات کو واضح کیا اگر اس خط کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ریجیم چینج کی بات کی گئی ہے اس خط کے نتیجے میں یہ بات آتی ہے کہ باہر سے سادش کے نتیجے میں اپوزیشن کو حکومتی بینچوں پر بٹھایا گیا ہے جو وزیر آزم پاکستان کا موقف ہے وہی میری پارٹی کا موقف ہے اگر امریکہ کی طرف سے یہ سادش ثابت ہو جائے عمران خان تم پیچھے بیٹھ جانا دس قنم آگے ہم لڑے گے کیونکہ ہمارا ملک ہے ہم اس کے لئے پیچھے نہیں بیٹھ سکتے اور اگر بات امریکہ کی کی جاتی ہے بتخ کے بچوں کو تیرنے کا طریقہ کوئی نہ سکھائے ہم سے زیادہ امریکہ سے کوئی لڑا ہو تو میدان میں آئے ہمیں بتائے امریکہ سے کیسے لڑا جاتا ہے شاملی کے میدانوں میں ہم کھڑے تھے کالا پانی کے جزیروں میں ہم کھڑے تھے اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنی ہے شاہ علی اللہ کے ساتھ ہی ہم ہیں حسین احمد مدنی کی اولاد ہم ہیں اگر آپ کو ہماری تاریخ پوچھنا ہے مالٹا کے جزیروں میں ہم تھے اور آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے بیس سال ہمسائے ملک میں جنگ لڑ کر اگر کسی نے امریکہ کو دھڑایا ہے تو وہ بھی اللہ کی مہربانی سے آپ کے بھائی جیسے لوگ تھے اور کوئی لوگ نہیں تھے ہمیں کوئی نہ بتائے کہ امریکہ سے کیسے لڑا جاتا ہے ہمیں امریکہ سے بہت اچھا لڑنا آتا ہے ہم اپنے ملک کی صالمیت پر اپنے صوبے کی ترقی پر نہ کبھی компромائز کیا ہے نہ کر سکتے ہیں ہم کل بھی پاکستان کے لیے کھڑے تھے ہم آج بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں ہم کل بھی پنجاب کے لیے تھے ہم آج بھی پنجاب کے لیے ہیں ہم کل بھی سرے دار صداقت کے امید ہیں ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے اور آخر میں محترم سپیکر آج ہونے والے دل خراش واقعات کو اگر میں اپنی گفتگوں میں ذکر نہ کروں تو نامناسب ہوگا مجھے بہت تکلیف ہے مجھے بہت افسوس ہے آج اس ہاؤس کے اندر جس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی جس طرح سے ایک چتھا آپ کے اوپر چڑھ دوڑا جس طرح سے انہوں نے آپ کی اور اس ہاؤس کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تاریخ میں اس سے بدترین دن کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کا شکر ہے دوسرے دن کا سورت دلو ہونے سے پہلے پہلے آپ کے سر پہ سیرا ہے آپ نے اس بدنامی کے داپ کو دھو کر رہی لیا آپ کے سر پہ سیرا ہے آپ نے اس بدنامی کے داپ کو دھو دیا اور جس جرت اور ہمت کے ساتھ آپ نے آج پنجاب کے اس ایوان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جذبات کا کڑوہ گھونٹ پی کر آج اس گاروائی کو مکمل کیا آپ لائق صد تحسین ہیں اور یہاں پر بات کی گئی شاہ صاحب کی طرف سے بھی کی گئی اور محترم وزیر حالہ صاحب بھی کہہ رہے تھے اس کی ایک کمیٹی بندی چاہیے اور تمام کرداروں کو سامنے آنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے میرے نبی کا نام لکھا ہو اور یہاں پہ دھما چوکڑی بجائے جائے یہ نہیں ہو سکتا اوپر قرآنی آیتیں لکھی ہو اور یہاں پر فہشگالیاں دی جائیں یہ نہیں ہو سکتا یہاں پر درود پاک لکھا ہو اور اس حوث کے تقدس کو پامال کیا جائے آپ کمیٹی بنائیں اور اس کے کرداروں کو سامنے لاکر ہم ایسی عبرت بنانا چاہتے ہیں دوبارہ میرے پنجاب کے اس ایوان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوئی جسارت نہ کر سکیں میرے بھائی محترم حمزہ شہباز صاحب نے پنجاب کے ترقی کے پیئے کو آگے بڑھانے کے لیے جس فکر کا اظہار کیا میں اپنی پارٹی کی طرف سے مکمل طور پر یقین دہانی کرواتا ہوں محترم حمزہ شہباز صاحب آپ کو پنجاب کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ کو پنجاب کے غریبوں کو کھانا پہنچانے کے لیے پنجاب کے اندر محروموں لاچاروں کی عارضوں کو پورا کرنے کے لیے معاوی آزم تارک کی جہاں ضرورت ہوگی میں اور میری پوری جماعت آپ کے شانہ بچانہ کھڑے ہوں گے پاکستان زندہ باد پنجاب پہنندر